نوزکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے سبی درشکوں کا میں دھرمیندر سندوز سواپ کرتا ہوں پرکرتی نے ہمیں کئی پرکار کے فل سبجیاں اور چڑی بوٹیاں بھی ہیں یہ خادے ودارت ہمارے شریر کے لیے بے حد فائدہ نمد ہیں پوشک تاتوں سے بھرپوری فل اتیادی خادے ودارت ہمارے شریر کا پوشن کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی فل کے بارے میں جانکاری دیں گے جو گنوں کا خزانہ ہے وہ گنکاری فل ہے پپیتہ یہ فل وزار میں آسانی سے مل جاتا ہے اور گھر پر تھوڑی سی جگہ پر بھی اس کا پودھا اگایا جا سکتا ہے یہ فل سواستے کے لیے بے حد فائدہ نمد ہے پپیتے کے فائدے پاچن تنتر کو رکھے ٹھیک پپیتے کے سیون سے پاچن تنتر صحیح رہتا ہے پپیتے میں بھوجن کو پچانے والے انجائمز اور ڈائٹری فائیبرز بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں ان تتوں کے کارن پاچن تنتر صحیح کام کرتا ہے اور پیٹ کی سمسیاں دور ہوتی ہیں توچہ کے لیے ہے فائدے مند توچہ کو نکھارنے اور سمسیاں سے راحت پانے کے لیے پپیتے کو کھانے اور چہرے پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے پپیتے میں پپین نامک تتو پایا جاتا ہے جو توچہ کی امرت کوشکاؤں کو ہٹاتا ہے اور توچہ کو ساف کر کے چمکدار بناتا ہے ساتھ ہی پپیتے کا پیسٹ بنا کر چہرے پر مساج کرنے سے توچہ ساف ہو جاتی ہے اور توچہ سمبندی روگ دور ہوتے ہیں کینسر سے کرے بچاؤ پپیتہ کھانے سے کینسر جیسے بھیانک روگ سے بچاؤ ہوتا ہے پپیتے میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو ریڈیکل ڈیمیج سے کوشکاؤں کا بچاؤ کرتے ہیں پپیتے کا نیمت روپ میں سیون کرنے سے پروسٹیٹ اور کلون کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے وجن کو کرے کم پپیتے کا سیون کرنے سے وجن بھی کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ پپیتے میں کافی ماترہ میں کیلوریز ہوتی ہیں وجن کم کرنے والے لوگوں کو پپیتے کا سیون ضرور کرنا چاہیے اس میں فائبر بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو وجن کم کرنے میں مدل کرتے ہیں روگ پراتی روڈک شمتہ کو بڑھائے پپیتے کے سیون سے شریر کی روگ پراتی روڈک شمتہ بڑھتی ہے جس کے چلتے کئی پرکار کے روگوں سے بچا ہوتا ہے روگوں سے بچنے کے لیے نیمت روپ سے پپیتے کا سیون کرنے سے فائدہ ہوتا ہے ستانپان کروانے والی مہلاؤں کے لیے ہے لابدائک کچھے پپیتے کا سیون ستانپان کروانے والی مہلاؤں کے لیے لابدائک ہے اس کے سیون سے شریر میں انجائمز اور پوشکتتوں کی کمی دور ہوتی ہے اس کے سیون سے دور بھی بڑھتا ہے ہڈیوں کو کرے مضبوط پپیتے کا سیون ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے پپیتے میں بھرپور ماترہ میں کیلشم پایا جاتا ہے اس کے نیمے سیون سے ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں آنکھوں کی روشنی کو بڑھائے پپیتے میں پایا جانے والا ویٹامین سی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے پپیتے کا سیون کرنے سے آنکھوں کی سمسیاؤں میں فائدہ ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے محلاؤں کے لیے ہے فائدہ مند محلاؤں کو ماسک دھرم کے دوران ہونے والے درد سے رہت پانے کے لیے پپیتے کا سیون کرنا چاہیے اس کے سیون سے درد میں آرام ملتا ہے اور ماسک دھرم بھی نیمت رہتا ہے کولیسٹرول کو کرے کم پپیتے میں بھرپور ماترہ میں فائبر پایا جاتا ہے کولیسٹرول کے لیول کو نینترت کرنے میں پپیتے کا سیون لاپ تیک رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹس جیسے تطب بھی پائے جاتے ہیں جو اس سمسیا سے رہ دلاتے ہیں کچھا پپیتہ ہے لیور کے لیے فائدہ مند کچھے پپیتے کا سیون کرنے سے لیور سمندی روگوں میں فائدہ ہوتا ہے اس کے سیون سے پیلیا کے روگ میں آرام ملتا ہے کچھے پپیتے کا سیون سبزی بنا کر یا چٹنی کے روپ میں بھی کیا جا سکتا ہے پپیتے کے سیون کے نقصان پپیتے کی تاثیر گرم ہوتی ہے گروستہ کے سمیں مہلاؤں کو اس کا دھک سیون نہیں کرنا چاہیے اسے گرمے پل رہے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے پپیتے کا سیون کرنے سے پہلے گروتی مہلاؤں کو ڈاکٹر کی صلاح لینے چاہیے پپیتے کا زیادہ ماطرہ میں سیون کرنا پیٹ اور آنتوں کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے سو دوستو ایتھی پپیتے کے عشدیہ گنوں سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائی چینل ہندی کے ساتھ